موسکار میں ہوں پریشاند کٹارے اور آج ایک بار پھر بعد بانگلہ دیش سنکٹ کی بانگلہ دیش کی پورپ پی ایم شیخ حسینہ کہاں جائیں گی سب سے بڑا سوال اس وقت یہی ہے دوسری طرف خبر آ رہی ہے کہ بانگلہ دیش میں چوبیس لوگوں کو زندہ جلا کر مار دیا گیا از دوسرے دن بھی ہنسہ میں کمی نہیں آئی وہ امریکہ نے تو حسینہ کا ویزا ہی رد کر دیا مانو یہ میسیج دے دیا ہو کہ آپ کے لئے ہمارے دروازے بند ہیں تو ایسے میں سوال ہے کہ حسینہ آخر جائیں گی کدھر کیونکہ بریٹین کی طرف سے بھی ابھی اس پر نہ تو ہاں کہا جا رہا ہے اور نہ ہی نہ کہا گیا ہے وہاں حالات پہلے ہی چنتا جنگ بنے ہوئے ہیں حالانکہ کیا حسینہ اپنے پرانے گھر میں رہ سکتی ہیں پرانا گھر یعنی کی بھارت کیونکہ وہ کہتی رہی ہیں کہ بھارت ان کا دوسرا گھر ہے کیا ہے کہانی آئیے سمجھتے ہیں دراصل جب بانگلہ دیش کی پورپردھان منتری شیخ حسینہ پانچ اگست کو استیفہ دے کر وہاں سے بھاگیں تو مارا جا رہا تھا کہ وہ ویادلی لندن چلی جائیں گی لیکن ابھی تک وہ بھارت میں ہی موجود ہیں بھارت کے رکھ سے ظاہر ہے کہ وہ ان کو لمبا نہیں رکھنا چاہتا بھارت دیرے دیرے یہ تصویر بھی صاف کر رہا ہے کیا ہے اس کی وجہ ہے جو بھارت اب کی بار یہ چاہتا ہے کہ حسینہ کسی اور دیش میں جا کر راجنیتک شرن لیں حالانکہ شیخ حسینہ بھی شاید بھارت میں نہیں رہنا چاہتی ہوں گی یہ بات وہ ظاہر بھی کر رہی ہیں بے شک ایک زمانے میں شیخ حسینہ نے بھارت میں لمبا نرواسن کا سمیں بتایا ہے وہ دلی میں کئی سال رہی ہیں ان کے بچوں کی پڑھائی نینی تال سے لے کر تمیل نانڈو تک میں ہوئی ہے وہ بھی بھارت کو اپنا دوسرا گھر مانتی رہی ہیں بھارت کے پور وراشت پتی پرنو مکھر جی انہیں اپنی دوسری بہن مانتے تھے جب وہ انیس سو پچھتر سے انیس سو اکیاسی کے بیچ ان نرواسن کال میں دلی میں رہی ہیں تو ادرا گاندی اور پرنو مکھر جی کے گھر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے تھے لیکن اب سمیں بدل گیا ہے سمیں آلکھ ہے اگر ہم کہیں تو ویشوی کے سطر پر رنیتک طور پر بہت ساری چیزیں ہیں اب بھارت رنیتک طور پر ان کے معاملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ یہاں رہیں اور بھانگلہ دیش کے ساتھ سنبندوں میں تناؤہ ہے حالانکہ بھارت کی مطر ہونے کے ناتے ضرور کرنا چاہتا ہے بھارت جب تک انہیں کسی دیش میں راجنیتک شرن نہ مل جائے لیکن لمبا نہیں کیونکہ جتنا لمبا وہ بھارت میں رہیں گی اتنا ہی بھانگلہ دیش میں بھارت کو لے کر ناراضگی بڑھ سکتی ہے اور تب وہاں رہ رہے بھارتی ناغریکوں اور ہندو لوگوں کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے مشکلیں ہو سکتی ہیں ایسی تصویریں اور خبریں لگاتا رہا بھی رہی ہیں مندروں کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا بھانگلہ دیش میں چلے آئے وستار سے جانتے ہیں کہ وہ تین چار باتیں وجہیں کونسی ہیں جن کے چلتے بھارت نہیں چاہے گا کہ اب کی بار شیخ حسینہ یہاں پر لمبا رہیں پہلی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بھانگلہ دیش سے تناؤں بڑھ سکتا ہے بھارت کا دراصل بھارت خلیام حسینہ کا سمرتن کرنے کو لے کر اب سترک ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بھانگلہ دیش میں نئی سرکار کے ساتھ بھارت کے سمبند جٹل ہو سکتے ہیں پیچیدہ ہو سکتے ہیں بھارت سرکار کا اودیش تٹستتہ بنا رکھنا اور فلال بھانگلہ دیش میں جو بھی راجنی تککائی اُبھرتی ہے اسے اس کے ساتھ جڑنا ہے وشیش شروعب سے جو بھانگلہ دیشی آبادی کے بیچ بھارت ویرودھی بھاوناؤں کو بڑھنے سے روکنا ہے اس لئے یہ قدم بھارت اٹھا رہا ہے شیخ حسینہ فلال بھارت میں ہے لیکن یہ الب پرواز ہی ہوگا بھارت سرکار نے بھی ایسا ہی کہا ہے اور لگ بھگ یہ تصویر صاف ہے حالات کیسے اب الگ ہو گئے ہیں پچھلی دور کے مقابلے دراصل بھارت میں دلائی لامہ جیسے سنکٹ گرست نیتاؤں کو شرن دینے کا ایک لمبا اتحاس رہا ہے حالانکہ اس کے لئے بھی بھارت کو ہمیشہ سے چین کی ناراضگی جھیلنی پڑی ہے اور ابھی بھی جھیلتا رہا ہے لیکن دلائی لامہ کو شرن دے کر بھارت نے ویشوک راجنے میں ایک الگ سندیش ہمیشہ دیا دنیا اسے ہمیشہ صحیح مانتی رہی ہے بھارت نے پہلے انیس سو ستر کے دشک کے آخر میں بے شک شیخ حسینہ کو شرن پردان کی تھی تب حالات ایک دم الگ تھے تب انہیں لے کر نہ تو بانگلہ دیش کی جنتہ میں کوئی ناراضگی تھی اور نہ ہی چین اس طرح بھارت کے پڑوسیوں کو لبھاتے ہوئے ہمارے ارد گرد ایک عجیب سی بیچینی پیدا کر رہا تھا اب بھارت کسی حالت میں نہیں چاہے گا کہ بانگلہ دیش میں بننے والی نئی سرکار پوری طرح سے چین کی اور جھک جائے دراصل چین نے بھارت کے کئی پڑوسیوں کو لبھاتے ہوئے وہاں اپنا اثر بڑھایا ہوا ہے اس میں نیپال سے لے کر شریلنکا اور مالدیب تک آتے ہیں پاکستان تو خیر ہمارے لئے بھوشت دشمن ہمیشہ سے رہا ہے اسے بھی چین سے پریابت شہ ملتی رہی ہے اور فیلحال بھارت کے پڑوسیوں میں پاکستان مالدیب شریلنکا میانمار اور نیپال کافی حد تک چین کی چالوں میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں ادھر بھوٹان بھی کافی حد تک اب سترک تٹستتہ برتنے لگا ہے شیخ حسینہ کے راج میں بھانگلہ دیش ہی اکیلہ ایسا پڑوسی بچا تھا جو اس کے قریب تھا یعنی بھارت کے قریب اور بھارت یہی استحتی آگے بھی رکھنا چاہے گا اس لئے قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا ہے بھارت اب ایک اور سوال بھانگلہ دیش میں لوگوں کا غصہ جہاں یہ ایک بڑا ایشو ہے بھانگلہ دیش میں اس سمیل لوگوں کا غصہ شیخ حسینہ کے لئے کافی زیادہ ہے اسی وجہ سے انہیں استیفہ دے کر وہاں سے بھاگنا بھی پڑا ہے اگر بھارت نے انہیں لمبا یہاں رکھا تو اسے بانگلہ دیشی لوگوں کے سیدھے اپمان کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے بھارت کو لے کر جو بانگلہ دیشی ہیں بانگلہ دیشیوں کی ناراضگی اور زیادہ پڑھ سکتی ہے لہٰذا موجودہ استحتیوں اور ودیش نیتی کو دیکھتے ہوئے بھارت یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ شیخ حسینہ اور لمبا یہاں پر رہے ایک اور جو بڑا مددہ ہے بانگلہ دیش میں موجود بھارتیوں کا خیال ان کی چنتہ بھی بھارت کو کرنی ہے ودیش منتریہ شہشنکر نے سنست میں بتایا کہ بانگلہ دیش میں فیلحال قریب انیس ہزار بھارتی ہیں جو وہاں نوکریوں سے لے کر ویابسائے تک سے جڑے ہوئے ہیں بھارت کے لئے ان کی سرکشہ سب سے بڑا مددہ ہے اور سب سے ضروری بھی لہٰذا اسے اس کا بھی خیال رکھنا ہے جو رکھنے کی کوشش وہ کر رہا ہے یہ اس کے لئے بڑی پرات مکتا ہے ساتھی بانگلہ دیش میں قریب ایک دشملہ تین کروڑ ہندو بھی رہتے ہیں اور موجودہ تراؤں کے بیچ ان کی استثیتی بانگلہ دیش میں بہت عجیب سی ہو گئی ہے ان پر پہلے حملے بھی ہو رہے ہیں مندروں کو بھی توڑے جانے کی لگاتار خبریں آ رہی ہیں لہٰذا شیخ حسینہ کو لمبا رکھنے سے یہ حالات اور بھی بگڑ سکتے ہیں اسی وجہ سے شیخ حسینہ بھی بھارت میں نہیں رہنا چاہیں گی شاید بھارت کی چنتاؤں سے انہیں افغت کرا بھی دیا گیا ہے پھر وہ اس بات کو بھی بہکو بھی سمجھتی ہیں کہ بھارت کے لئے انہیں لمبا رکنا آخر کیوں ممکن نہیں ہوگا اب ایک جو بہت بڑا سوال ہے سب سے بڑا سوال ہر کسی کے ذہن میں یہی گھوم رہا ہے کہ آکر شیخ حسینہ جانا کہاں چاہتی ہیں تو ویسے شیخ حسینہ خود بھی بھارت میں لمبا نہیں رہنا چاہتی ہوں گی یہ لگ بھگ باتیں کھل رہی ہیں ان کے اگلے قدموں میں مکھے طور پر برٹین میں شرن لینا شامل ہے حالانکہ شاید ان کے لندن میں راجنیتک شرن کے آویدن میں کچھ دکتیں آ رہی ہیں لیکن ان کے پراتمکتہ وہی جانا ہے یا لندن ہی جانا چاہتی ہیں شیخ حسینہ اور بھارت میں رہتے ہوئے ان کا لندن جانا آسان ہوگا وہاں کی یاترہ کی تیاری کے لیے بھارت انہیں پوری لوجسٹک مدد دے رہا ہے اس میں ان کی یاترہ ویوستہ اور سرکشہ اوپائیوں میں ساہتہ شامل ہیں کیا بھی سکتا ہے حسینہ کا لندن جانا یہ ایک سوال بھی جو حال فلال کے استثیتیاں اگر ہم بات کریں ایسے سنکیت ہیں کہ حسینہ کو یوکے میں اپنی قانونی استثی کے سمبند میں چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وشہ شروع سے کاریالے میں ان کے سمیسے سمبندت سمبھاوت جانچ کے سمبند میں برٹیش ادیکاریوں نے بانگلہ دیش میں حال کی ہنسہ کی گہن جانچ کی عوشتہ کا سجھا بھی دیا ہے جس سے ان کا شرن آویدن جٹل ہو سکتا ہے تو لہٰذا جب تک ان کے شرن آویدن پر کاریواہی نہیں کی جاتی تب تک وہ بھارت میں رہ سکتی ہیں اور اپنے انہیں وکلپوں کو دیکھ سکتی ہیں انہیں وکلپوں میں جو پہلا وکلپ ان کا برٹین جانا ہے لندن جانا ہے اس میں تھوڑی سی پینچ نظر آ رہی ہے اور اس نظریے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا لندن جانا تھوڑا ٹک بھی سکتا ہے اب دوسرے وکلپ کی تلاش اگر ہم دیکھیں تو لندن کے بعد اب بچتا ہے یوروپ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ اب یوروپ میں بھی گجائش تلاش رہی ہیں کہ یوروپ کے کس دیش میں وہ جا سکتی ہیں جہاں انہیں آرام سے شرن مل جائے اب یہی ایک بڑا سوال ہے کہ آخر شیخ حسینہ جائیں گی کہاں تو لندن کے بعد جو دوسرا راستہ ان کے لئے بن رہا ہے وہ یوروپ ہے لیکن یوروپ میں ابھی تک کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز خوئی نہیں ہے وقت کے ساتھ اس کی بھی پرتیں کھلیں گی